اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم آزاد مخاطب آج ہم تقبی یونانی اور بالخصوص نظریہ مفرد عیضہ کو سکھنے کی کوشش کریں گے کہ نظریہ مفرد عیضہ میں جو چھے تحریکیں ہیں وہ کس طرح سمجھی جا سکتی ہیں آج ہم چھے تحریکوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ان چھے تحریکوں میں تین تحریکیں ہیں یہ تین تحریکیں مشینی تحریکیں کہلاتی ہیں اور تین تحریکیں جو ہے یہ کیمیاوی تحریکیں کہلاتی ہیں اس طرح یہ چھے تحریکیں بن جاتی ہے اور ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چھے تحریکیں کس طرح اور کیسے سمجھی جائیں اس طرح کا مسلس شکل کا چارٹ بنا لینا ہے کسی بھی نظریہ کو سمجھنے کے لیے اس طرح کا چارٹ جو مسلس شکل ہے اس طرح کا ہونا لازم ہے بالخصوص نظریہ مفرد اعزاء کو سمجھنے کے لیے اس طرح کا مسلس ہونا ضروری ہے تو اس کونے پہ دماغ ہے اور یہاں پہ دل ہے اس کونے پہ جگر ہے یہ تین کونے ہیں یہاں پہ اعصاب یہاں پہ ازلات یہاں پہ گدد یہ ہے نظریہ کی تین جو اعزاء رئیس ہیں جن پہ نظریہ مفرد اعزاء کی پوری چھوری نظریہ قائم ہے اور اسی پہ زندگی کا دار و مندار قائم ہے اس لیے ان تین اعزاء رئیسہ کو زندگی کا حیاتی اعزاء کہا جاتا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہلی تحریک جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے دماغ سے دل کی طرف یہ ایسا بھی ازلاتی تحریک کلاتی ہے یہ ہے پہلی تحریک یہ ہم آپ کو سب سے پہلے جو مشینی تحریک ہیں تین مشینی تحریک ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم تین جو تحریک ہیں کیمیاوی تحریک ہیں وہ سمجھائیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو یہ پہلی تحریک مشینی جو دماغ یعنی کہ احساب سے ازلات یعنی دل کی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ پہلی تحریک مشینی کلائے گی پھر یہاں دل سے جگر کی طرف یعنی گدد کی طرف جو تحریک جائے گی یہ بھی مشینی تحریک کلائے گی اور اسی طرح جگر سے دماغ کی طرف جو تحریک جائے گی یہ تحریک بھی مشینی تحریک کلائے گی اس طرح یہ تحریک پہلی جو تحریک ہے یہ احسابی ازلاتی کلائے گی اور یہاں سے دل سے جگر کی طرف جو تحریک جائے گی یہ ازلاتی گدی کلائے گی اور جگر سے یعنی کہ گدل سے جو تحریک دماغ کی طرف احساب کی طرف جائے گی یہ گدی احسابی کلائے گی تو یہ تین تحریکیں ہیں یہ تین تحریکیں مشینی تحریکیں کہلاتی ہیں اب یہاں پہ اخلاعات کو سمجھنا ہوتا ہے جو پہلی تحریک ہے ایسا حب سے اضلات کی طرف یہاں پہ رتوبات پیدا بھی ہوتی ہیں اور رتوبات کا اخراج بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ اخلاعات بن رہے بھی ہوتے ہیں اور اخلاعات کا اخراج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایسا بھی اضلاتی تحریک کہلاتی ہے پھر یہاں سے یہ مشینی تحریک ہے اضلات سے گدد کی طرف جو تحریک ہے یہ اضلاتی گدی تحریک کہلاتی ہے یہ مشینی تحریک ہے یہاں پھر خصوصاً سودہ بن رہا ہوتا ہے اور ساتھ سودہ کا اخراج بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی مشینی تحریک کہلائے گی اور اسی طرح گدد سے احساب کی طرف جو تحریک جاری ہے یہ تحریک گددی احسابی کہلائے گی یہ بھی مشینی تحریک ہے اس میں بھی سفرہ بن رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سفرہ کا اخراج بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تین تحریکیں جو ہے اس سائیڈ سے اسٹارٹ ہونے والی تین تحریکیں یہ مشینی تحریکیں کہلاتی ہے اس کے بعد کیمیاوی تین تحریکیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اس طرح کیمیاوی تحریکیں اسٹارٹ ہوتی ہیں احساب سے گدد کی طرف یہ تحریک جو ہے یہ کیمیاوی تحریک کہلاتی ہے یہاں سے اس کو نظریہ مفردہ عیزہ کی روح سے احسابی گددی تحریک کہا جاتا ہے تو اس تحریک میں خالصتاً رتوبات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور جسم میں اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں مشینی تحریکوں میں اخلاق بن رہے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا اخراج بھی ہو رہا تھا ہے اور جو کیمیاوی تحریک ہے اس میں صرف اور صرف اخلاق بن کر جسم میں اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہاں سے احساب سے جگر کی طرف یعنی گدد کی طرف جو تحریک آتی ہے اس کو احسابی گددی تحریک کہا جاتا ہے پھر یہاں سے گدد سے جو تحریک جائے گی اس تحریک کو گدی ازلاتی کہا جاتا ہے اس تحریک میں خالصتاً صفرہ بن رہا ہوتا ہے صفرہ بنتا ہے اور جسم میں اسٹور ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح اس تحریک میں گدی ازلاتی تحریک جو کی کیمیابی تحریک ہے اس میں صرف اور صرف صفرہ پیدا ہو کر جسم میں اسٹور ہوتا ہے اسی طرح پھر ازلات سے احساب کی طرف یہ ازلاتی احسابی کیمیاوی تحریک ہے یہاں پھر صرف اور صرف سودا جو ہے وہ جسم میں بن رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل چھے تحریکیں بن جاتی ہے اب چھے تحریکوں کو سمجھنے کے لئے ہم نے انتائی آسان آپ کو سمجھا دیا ہے مزید ہم اس کو آسانی کے ساتھ نمبر وائز سمجھا جاتا ہے کہ کس طرح اس کو نمبر وائز سمجھا جاتا ہے یہاں پہ جو ہم نے پہلی تحریک بتائی ہے احسابی ازلاتی تحریک یہ مشینی تحریک ہے پھر یہاں سے دوبارہ اوپر گنی جاتی ہے تحریک یہاں پہ ازلاتی احسابی تحریک یہ کیمیاوی تحریک کہلاتی ہے یہ دوسرے نمبر پہ تحریک ہے تیسرے نمبر پہ ازلاتی گدی تحریک ہوتی ہے یہ مشینی تحریک ہے چوتھے نمبر پر گدی ازلاتی تحریک ہوتی ہے یہ کیمیاوی تحریک ہے اور پانچوے نمبر پہ گدی احسابی تحریک ہے یہ تحریک مشینی کہلاتی ہے اور پھر یہاں سے ایسا بھی گدی تحریک یہ کیمیاوی تحریک کہلاتی ہے یاد رہے کہ جو مشینی تحریکیں ہیں یہاں پہ اخلاعات بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اخراج بھی پا رہے ہوتے ہیں اور جو کیمیاوی تحریکیں ہیں یہاں پہ صرف اور صرف اخلاعات بن رہے ہوتے ہیں اور جسم میں سٹور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا پہلا جو سبق تھا اس کا چھے تحریکوں کا وہ یہاں پہ مقمل ہوتا ہے مزید ہم آگے ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ کس طرح اس کو ہر ایک تحریک کو اور اس کے اسباب نبز نبز کے اعتبار سے کیسے تحریک کس تحریک میں کس طرح کی نبز ہوتی ہے اس میں علاماتیں کون کون سے پائی جاتی ہے امراض کون کون سے پائے جاتے ہیں تو ہم مزید انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد